اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں اور ان کی ذات کو پڑھیں اور انہوں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ دیکھیں کہ ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوئی ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب انہوں نے دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انہوں نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی پیر صاحب یہ فرمائی ہے کہ صاحب زادہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہمارے لئے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں ان کا میں شکر ادا کرنا چاہیے لیس جہان میں لیتے ہیں اگلے جہان کی نعمتیں ابھی ان کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے تو میرا ایک اشکال اس میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ نام چار گروہوں کو دیا ہے جس کا آپ نے ذکر فرمایا نبی جین اور صدقین اور شہدائی اور صالحین تو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے جو باقی تمام نعمتیں ہیں وہ تو عام ہیں بے شک ہر ایک کے لیے تو یہ جو چار گروہوں کو انعام ملا ہے یہ مجھے تھوڑا سانہ اس کے ایک ہٹکے لگتا ہے جیسے اگر ہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کو دیکھیں تو ہمیں بے شمار چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے بے شک تو آپ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ علم نشرح اللہ کا صدرک اے محبوب کیا ہم نے آپ کی شرح صدر نہیں فرمائی بے شک تو اگر چار لوگوں کو نعمت ہے اور پھر قرآن میں یہ فرمایا اِنَّا رسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُوَشِّرًا وَنَزِيرًا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھنے والے ہیں نہ صرف اس امت کو دیکھنے والے ہیں آپ ہم سے پہلے جو امتیں آئیں ہیں ان کو بھی دیکھنے والے ہیں اور قیامت تک لوگ آئیں گے ان کو دیکھنے والے ہیں تو یہ بتائیے کہ کیا یہ چار گروہ جو ہیں یہ ان چاروں گروہ کو نعمت شرح صدر کی طرف تو اشارہ نہیں ہے کیا ارشاد فرماتے ہیں بے شک آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ دراصل یہ جو چار گروہ ہیں ان میں سے انبیاء علیہ السلام جو اللہ کا پیغام لے کے دنیا پہ آئے اور کوئی ایک خاص امت کی رہنمائی کے لئے آئے اور ایک خاص قوم کی اور کچھ جو ہیں اس کے بعد پھر اسی طرح سے آتے گئے کسی خاص ایریا پہ یا کسی خاص جگہ پہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات اور آپ کو جو کتاب حکمت وہ ہدایت دی گئی وہ تا قیامت جو ہے وہ ہر ایک کے لئے ایک روشن کتاب ہے ایک رہنمائی ہے تو اس طرح سے اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں اور ان کی ذات کو پڑھیں اور انہوں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ دیکھیں کہ ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوئی ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب انہوں نے دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انہوں نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اسی طرح سے دوسرا گروہ جو ہے صدقین کا جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں جو حضرت سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے نقشے گدم پہ چلنے والے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے آج دنیا بھر میں اولیاء اللہ کسی پہاڑ پہ بیٹھے ہیں کسی وادی میں بیٹھے ہیں کسی ندی کنارے بیٹھے ہیں لیکن پیغام یہی دے رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی محبت عطاعت لوگوں کے دلوں میں ڈالیں تو میں سمجھتا ہوں یہ چاروں جو ہیں گروہ جو ہیں ان کے مختلف ڈیوٹیز ہیں اسی طرح جو شہدہ ہیں جو دین اسلام کی دفاع کے لیے جو ہے سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں اور منافقین اور کفار سے لڑ رہے ہیں اور شہید ہو کے عالی رتبہ پاتے ہیں جنہیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ شہید جو ہیں وہ ہمیشہ زندہ ہیں اور میں ان کو اپنی طرف سے دیتا ہوں اسی طرح جو چوتھا طبقہ ہے وہ عالیہ اللہ کے جن کی نسبت آج کے زمانے سے ہیں جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا اور آج کی نسبت سے عالیہ اللہ وہ ہیں جو انبیاء کے جو ہیں وہ غلامی اور فرمابرداری کا پیغام دے رہے ہیں اور ان کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقبامی حالات سے یقین کے ساتھ ملکی اور بینوز کے